موسیقی خبردار جو جہاں پر بیٹھا تھا وہ ہی بیٹھ جائے کوئی نہیں ہیلے گا اپنی جگہ تھے موسیقی کیا بتاؤلہ شاری صاحب؟ کل سے بہت پریشانی ہے بہت برا ہوا سب ٹھیک ہو جائے گا آپ حوصلہ رکھیں شکریہ علی شہر صاحب موسیقی 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 جی سر موسیقی is everything all right وہ سر دیکھیں گے کوئی پراؤلم ہے آپ میرے ساتھ شیئر کر سکتے نائی سر کوئی پراؤبل نیسر thank you بڑے بچ اچھا میں ذرا کسی کام سے باہر جا رہا ہوں ترٹی میلٹس میں پلیز بی ریڈی ایک ضروری میٹنگ ہے ہم میں جانے جی سر ایسے کیسے وہ لوگ اندر آگئے تھوڑی ہی دیر پہلے ہم لوگ گھر پہنچے تھے شاید دروازہ کھلا رہ گیا اور وہ لوگ اسی تاک میں بیٹھے تھے ہاں بھئی اسی طرح پیچھا کرتے ہیں اندر آتے ہیں یہ لوگ ان کو کچھ سب پتا تھا ہم مارکٹ کب پہنچے ہیں کب وہاں سے نکلے ہیں وہ سب جانتے تھے شادی والا گار اوپر سے اتنی بڑی ڈکیتی پیسے کولی لا کے کتنا گیا ہوگا پتہ نہیں میرا تو خود دماغ کام نہیں کر رہا تھا کچھ تو اندازہ ہوگا نا سب چلا گیا ایشل کا سارا زیور میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ شادی میں کچھ نہ دیا تو اچھا نہیں لگے گا اور لوگ اللہ سے باتیں بنائیں گے اس جب تو اب تو اللہ کا ہی حصرہ ہے اللہ کا شکر ادا کرو سامان گیا ہے عزت نہیں میرا مطلب ہے کار میں روڑوں جوان بیٹھے ہیں بھائی مجھ بھی ہو سکتا تھا اللہ نہ کرے وہ زیور لینے آئے تھے ان کو زیور سے مطلب تھا اور وہ زیور لے کر چلے گئے اچھا مجھے اب اجازت دے میں چلکی ہوں بیٹھے ہو سیم سر کیا کیا سر پلیز بیٹھے بتائیے کیا پریشانی ہے سر کل ہمارے گھر میں سر ہم تو کسی میٹنگ میں جانے والے تھے اور یہاں سر یہی وہ میٹنگ سر ہماری میٹنگ سر جی ہاں آپ کی اور میری کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آفیس کی انفائرمنٹ میں آپ کھل کے بات نہیں کریں گے اس لئے میں آپ کو یہاں لے کر آئے پلیز بتائیں what is the problem سر کل رات ہمارے گھر میں ٹاکو گسائے تھے سر بہت پریشانی ہوئی سر رات پر سر وہ باقیدہ گھر میں انہوں نے کافی حراسمنٹ پھلائی سر فریش سے چیزیں نکال نکال کے بھی کھاتے رہے سر اور ہمیں انہوں نے ہلنے نہیں دیا سر ساری دات بہت پرابلم رہی سر اور ہمیں بھی کاسی ڈسٹرکتی سر اور سر جاتے ہوئے سارا زیور اور نکتی بھی لگائے سر یہ تو کمال ہو رہا ہے جی میرا مطلب ہے پریشان مطلب ہوں اسیم سر ہلو جی والکم سلام جی میں نے آپ کو ایک اطلاع دی نہیں تھی میرے آفیس کے کالیگ ہے سینئر کالیگ ان کی گھر دکیتی ہوئی ہے میرے بڑوں کی طرح ہے میں چاہتا ہوں یہ مسئلہ فوراں ریزولف اگر کوئی پرابلم ہے تو آپ مجھے ابھی بتا دیں میں آئی جی صاحب سے بات کر لیتا ہوں جی 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 شکریہ حسیم صاحب آپ کو ایف آئر کٹھوانے کی کوئی ضرورت نہیں کل تک یہ مسئلہ حال ہو جائے گا شکریہ شکریہ اتنا سب کچھ ہو گیا یہ تو مجھے پتا نہیں تھا بھئی یہ تو اپنی اپنی بات ہے میرے سامنے تو شمسہ نے دل کھول کر بات کر دی اسی لئے تم دوڑی دوڑی چلی آئے ظاہر ہے تمہارا اور میرا تو گھر کا ساتھ ہے تمہیں نہ بتاتی تو اور کسے بتاتی اچھا اب میں چلتی ہوں جب تم شمسہ کی طرف آنا تو میتر ضرور چکر لگانا بتا کے آؤں گے ٹھیک ہے خدا حافظ خدا حافظ امی میں باہر جا رہا ہوں اور رات کو دیر ہو جائے گی لا فیسے امی ہاں کیا آپ ہے آپ ٹھیک تو ہیں ارے کتنا عجیب سا ڈاکہ پڑھا ہے ایشل کے گھر عجیب سا ڈاکہ تمہیں پتا ہے ڈاکو رات بھر وہی پہ رہے اور شمسہ نے تو انہیں کھانا بھی بنا کے کھلایا خوب خاتر طوازہ کی ایسے جیسے ڈاکو نہیں کوئی مہمان ہو یہ تو سن کر ہی عجیب لگ رہا اور نہیں تو کیا ارے ڈاکو آ گئے تو اپنی جان چھوڑانی چاہیے تھی نا یہ تو سوچنا چاہیے تھی کہ گھر میں جوان بیٹیاں ہیں لیکن انہیں تو کسی کا بھی خیال نہیں کہیں کوئی اور بات تو نہیں کیا مطلب بھی اب یہ تو خدا ہی جانے بیٹا فیسے تم نے کبھی سنا ہے کہ کسی کے گھر ڈاکو ڈکیتی کرنے آئے ہوں اور رات بھر وہی پہ رہے ہوں نہیں تو پھر تم خود سمجھدار ہو بیٹا دنیا دو نہیں چار چار قدم آگے چل رہی ہے کہیں کوئی ہمارے بھولے پن کا فائدہ تو نہیں اٹھا رہا نہیں سرمت مجھ سے کچھ نہیں کھانا چاہ رہا نہیں سرمت انفارت گھر میں بھی کسی نے کچھ نہیں کھانا بابا نے بھی آفیس میں کچھ نہیں کھایا ان کا لانچ باکس ایسا ہی واپس آگیا ایشل اس طرح بھوکے پیٹ رہنے سے کیا فائدہ ہوگا نہیں سرمت ملکل بھی دل نہیں جا رہا لون ملنے کے بعد سب لوگ اتنا ریلاکسٹ ہو گئے تھے اور اب اچانک سے یہ سب کچھ ہو گیا میں سمجھتا ہوں ایشل تو مداز ملتا میں انگل سے بات کروں گا اور ان کو بھی زیبر کی طرح سے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تمہاری باتوں سے ہمیشہ مجھے حوصلہ ملتا ہے تینک یو پر اس میں تینک یو کی کیا بات اچھا ایشل ایک بات سمجھ بھی نہیں آئی کیا یہ کہ ڈاکو اتنے دیر تک کھر پہ کیا کر رہے تھے کیا مطلب مطلب یہ کہ ڈاکو کافی دیر تک تمہارے گھر پہ تھے اور اس کے بعد وہ نے کھانا بھی کہا تم سے یہ سب کچھ کس نے کہا ہے امی نے ایکچلی امی کو کسی نے بتایا تھا آنٹی کی کال آئی تھی امی نے انہیں سب کچھ بتا دیا تھا پھر انہیں تم سے یہ سب کچھ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہنا کیا چاہ رہی ہیں وہ نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے امی کو شاید کوئی غلط فہمی ہو گئی ہو اور ایسی بھی محلنے میں لوگ باتیں کرتے ہیں تمہیں پتا ہے باب کا بطنگڑ بنانے میں لوگ دیر نہیں لگاتے مجھے پتا ہے لیکن تم لوگوں کی باتوں پر کیوں یقین کر رہے ہو نہیں نہیں میں نے تو ایسی پوچھ لیا تھا میرا ایسی کوئی انٹینشن نہیں تھا ہاں ای نو اور ٹاکو زیادہ دیر تک نہیں رکے تھے آنجی سے جس نے بھی یہ کہا ہے جھوٹ کہا ہے دادی نے زیبے چھپا لیا تھا ان دونوں کو جیسی زیبے منا وہ چلے گا یہاں سے اچھا کچھ اور کہنا ہے تمہیں ام نہیں بس اتنا ہی کہ تم اپنا خیال لکھو اور ٹینشن مات منا پیس تم سے کل بات کرتی ہوں ہاں اے وہ اپنا سارا کام چھوڑ کر آپ کو ساتھ لے گئے ہاں میں خود بہت شوق تھا ایسے میں کر کوئی میٹنگ ہوتی نا تو میں تو ذرا بھی دھیان نہیں دے پاتا بہت پریشان تھا بیسے وسی اللہ نے انہیں فرشتہ بنا کر بھیجا ہے پہلے لون کا مسئلہ اور پھر اب اتنی بھاگ دوڑ یہ آج کل کی زمانے میں کون کرتا ہے ٹھیک کہہ رہی ہو تم میرا تو پولس کی طرف دھیان ہی نہیں گیا لیکن ساہر سر نے اپنے تعلقات کی بنا پر فوری انویسگیشن شروع کروا دی سیب مجھے اور کچھ نہیں چاہیے بس زیورات مل جائیں تاکہ عیشل کی شادی میں کوئی پریشانی نہ ہو حوصلہ رکھو انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا مل جائیں گے زیورات اللہ کرے ایسا ہی ہو مل جائیں گے 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 ہلو ہاں وہ ڈاکو پکڑ گئے نہیں جناب لیکن ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں نی دیر نہیں لگنی چاہیے یا آپ بھی جانتے ہیں جی بلکل ایک دو دن میں انشاءاللہ پتہ چل جائے ایک دو دن نہیں مجھے کل وہ دونوں آپ کے حوالات میں بن چاہیے جی جی ہماری پوری کوشش ہوں کی ساہر صاحب ایسے جو صاحب آپ پوری کوشش نہیں کر رہے ہیں مجھے فون کرنے کے بجائے آپ کہیں اور فون لگائیں آپ کو پتہ ہے ہر علاقے کا اپنا نیٹ ورک ہوتے اپنے گینگ ہوتے کسی مخبر کو I want results جی جناب میں نے تھانے کے سارے افسروں کو اسی کیس پر لگا دیا آپ بھی بکر رہے ہیں جلد ہی وہ لوگ قانون کی قرفت میں ہوگی آل رائی میں کل آپ کے فون کے انتظار کروں گا and it better be good news جی انشاءاللہ thank you جی ساہر صاحب کیا لیں گے چائے یا تھنڈا ہم یہاں کچھ کھانے پینے نہیں آئے جس کام کے لیے آپ وہ کریں جی سر میں ابھی بلاتا ہوں جاؤے بندل لے کر آؤ حسیم صاحب دیکھیں ان میں سے ہے کوئی حسیم صاحب کبرای مقت یا بکشنی بگارس موسیقی سارو پڑکنو جا رہے موسیقی حسیم صاحب کیا یہ ہے وہ موسیقی ہوئے تیرے باگی دو ساتھی کھانے یہ دونوں ہے سر چلو باگیوں کو باہر لے جاؤ موسیقی کیا میں ان سے کچھ بات کر سکتا ہوں جی جی سر آپ بلکل کر سکتے ہیں موسیقی موسیقی یہ تو کمال ہو گیا امی اب کیوں اس طرح پریشان ہو رہی ہیں بابا آ جائیں گے پیٹا پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا اگر ان کو دفتر میں دیر ہو جاتی ہے تو وہ فون کر کے بتا دیتے ہیں ری اللہ نہ کرے کہ کوئی چورو چکہ ان کے پیچھے نہ لگاؤ ابھی یہ ایسے نہیں سوچتے دیکھیں آپ کام کر رہے ہوں گے آگے السلام علیکم پھر کہاں آپ نے اتنی دیر لگا دی کہاں رہ گئی تھی تھانے گیا تھا اللہ خیر کرے کیوں وہ ڈاکو مل گیا ہے اور لوٹا ہوا سامان بھی سارے شیور مل گئے ہاں خیر چھوٹ کے سب کچھ مل گیا ہے اس بیگ میں ہے یہ سب کچھ ساہر صاحب کی بدلت ہوا ہے اگر وہ نہیں ہوتے نا تو یہ ناملگن تھا لاکھ 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 شکر ہے آپ آپ اپنے ساہر صاحب کو نا میری طرف سے بہت بہت شکریہ کہیے گا اور ان سے کہیے گا میں میں ہر وقت ان کے لئے دعا کرتی ہوں یہ اماں نظر نہیں آ رہی پوپلی کمرے میں بہت فکر کر رہی تھی آپ کا آپ چاہ کی ان سے مل گیا ہے آپ اپنے خیروں نے دیا ہوں گا ہاں موسیقی 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 موسیقی